آبین فاصلہ آقا میں سے ٹھیک ہے لہذا نواز بلا یعنی نواز باجب لیاتا بھی نہیں ہوگی صحیح ہے حضرت گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس دو راستے فیک پہ یہ ہے کہ مسجدیں بند ہونے جاری تھیں اور رمضان کا مہینہ تو ہم نے انتہائی تغود ہوگی کہ مسجدیں کھل جائیں اب حکومت نے جو ذاپتہ تمام مقاتے کے فکر کی اس نے تین پھٹ کا فاصلہ رکھنے کے لیے کہا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ بدائے سنائے میں ہے کہ اگر دو مختدیوں کے درمیان فاصلہ بغیر کسی عذر کے ہو تو مقروح ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عذر ہے تو اب اس لیے بنا پر اگر ایک فٹ کا آپ نے فرمایا لیکن حکومت ایک ذاپتہ بنا لیتی ہے کہ ورنہ ہم یہ اجازت واپس لے لیں گے کیونکہ صدر نے یہ بھی اپنے بیان میں کہا ہے تو اس لیے آپ یہ بتائیں کہ اس صورت میں پھر تین فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ بھی عذر مقبول ہے جی پوری مسجد جو ہے وہ مکان واحد ہے اس میں آگر جتنے بھی فاصلے سے اگر کوئی پیچھے نماز پڑھے گا امام کے پیچھے تو اس کی نماز ہو جائے گی میدان کے آقام جو ہے وہ الگ ہے میدان میں جو ہے اگر اتنا فاصلہ ہو امام اور مقتدی کے درمیان کے بیلواری گزر جائے تو وہ نہیں ہوگا یا یہ بہت بڑی مسجد جس کو کہا جاتا ہے جیسے حرمین یا جو ہے روس کی خارجی مسجد بڑی مسجدوں میں تو وہ میدان کے حکم میں تو وہاں جو ہے وہ مکان واحد کتنا نہیں ہے یہ جو پاکستان کی مساجد ہیں مسجد کے پوچھ رہے ہیں یہ تو سب مسجد ہیں جو ہے چھوٹی مسجد ہیں تو اس میں جتنے بھی کوئی بھی نماز جہاں بھی پڑے گا نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے تین فٹ کا فاصلے سے بھی ہو جائے گی ہاں چھے فٹ کا فاصلے سے بھی ہو جائے گی جدا کرنا خیر بس یہی آپ کی طرف سے سننا تھا آمین